مدیم رضا کے سلام فلسطین فلسطین اور فلسطینیوں کے خلاف ایک اور گہری سازش کا انتشاف ہوا ہے ایسے میں کہ جب اسرائیل کے جانب سے روز بر روز اور ہر گذرتے لمحے کے ساتھ نیتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسی دوران ایک خبر آتی ہے کہ آرلینڈ نوروی اور اسپین نے فلسطین کے آزاد یاسک کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی کہ سعودی عرب اور ایزائل کی درمیان تعلقات کی بحالی کی بھی امید ظاہر کر دیا ہے اور اس بیان کے ساتھ تو ان بھی جو پہلی بات ہے کہ فلسطین یاسک تسلیم کرنی بات ہے وہ بھی ایک مشکوک ہو گئی ہے کیونکہ نوروی اسپین اور آئیلینڈ ان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ فلسطینی آتھارٹی کی حکمرانی تائم کی جائے اور وہ فلسطین آتھارٹی محمود آباد جس کے صدر ہیں اور فلسطین کے عوام بالکل ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ غزہ کی پٹی تک محدود ہیں اور ان کی جو فلسطین کے عوام ہیں ان کے جو دل دھڑکتے ہیں وہ حماس کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں تو ایسے میں جو فلسطینیوں کی نسل کشید ہو رہی ہے جس میں آہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کی جارے ہیں روزانہ سیکڑوں بمباری سے شہید کر دی آئیتے ہیں زندہ جلا دی جاتے ہیں ایسے میں فلسطینیوں کو کوئی کاسمیٹک اسٹیٹمنٹ کے بجائے انہیں فوری طور پہ جنگ بندی کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح سے آمادہ کریں کہ وہ ان کے پر بمباری بند کرے غزہ پر اسرائیل نے ساتھ اکتوبر دوہدار تیس سے جو یک طرفہ جنگ مسلط کر رکھی ہے اس دوران جنگجیوں کو روکنے والا سب سے بڑا ادارہ جو اقبام متحدہ ہے جو دنیا بھر کا ٹھیک ادار ہے اس کا اولین کام یہی تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ اس کے بعد کوئی اور جنگ نہ ہونے تھے کیونکہ اس جنگ میں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے اور اسی طرح سے پھر ہم بات کے مسلمان تنظیم جو اوائی سی ہے وہ عرب لیگ اور دیگر تنظیمیں جو فلسطینیوں کو اسرائیل کے مظالم سے نجات دلانے میں اب تک مکمل طور پر ناکام رہی ہیں معاملات محض بیانبازی سے آگے نہیں بڑھ سکے اس یک طرفہ جنگ میں چھتیس ہزار دو سو سرزائد فلسطینی شہید اور تقریباً بیاسی ہزار زخمی ہو چکے ہیں اسی طرح میں اگر آپ کو بتاؤں کہ نو ہزار سرزائد فلسطینی ہو ہیں جو اسرائیل کی قید میں ان کی حیاء سے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں لیکن کسی بھی انسانی حقوق کے چینپئندارے یا ملکل اسرائیل پر کسی قسم کی پابندی آئید نہیں کی اور نہ ہی اس قسم کی بات کرنا گوارہ کیا ہم اگر یوکرین کی طرف دیکھیں تو جب اس پر روس نے دوہدار پائیس میں عملہ کیا تو یہی یورپی یونین اور امریکہ نے بغیر کوئی بغضائع کیے روس کے سیاست عاددانوں کاروباری اداروں اور بینکس پر بے شمار پابندیہ آئید کر دیں پلسطین کے معاملے میں تقریباً سب ہی نچوک ساتھ رکھی ہے کیا کریں جب وہ ہمارے مسلمان بالخصوص عرب ممالک کی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو پھر غیروں سے کوئی کیا شکوات کر سکتا ہے کسی بھی اور ملک کی جانب سے اسرائیل مخالف کوئی بیان ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آتا بلکہ ان تمام موالک نے اسرائیل کے ساتھ تجارت اور دگر معاملات اسی طرح سے جاری اور ساری رکھے ہیں ادھر پلسطینی روزانہ شہید ہو رہے ہیں لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر دیکھیں یوکرین کے معاملے پر تو روس ہو امریکہ اور یورپی یونین نے جس طرح سے روس پر ٹیکنالوجی کی پابندیاں لگائیں اور کہ اس کو کوئی تبادلہ نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں کہ سب کی پابندیاں بھی لگا دیں اور ان کے احساسے تک منجرمیت کر دیئے لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنے بہت آمادہ نہیں ہے الجزیرہ نے اہم نتہ اٹھایا کہ نوروی اسپین اور آئینلین نے فلسطین ریاست تسلیم کرنے کا جو بڑا اعلان کیا لیکن وہ اپنی جو اس کی آواز ہے وہ فلسطینی حق میں کیوں بلند نہیں کر پایا انہیں کس نے روک رکھا ہے کنوں مالک بزرگ خارجہ نے کانفرنس میں کیوں اسرائیل کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے سے بریس کیا کیا انہیں امریکہ نے روکے رکھا تھا اور پھر یہ فلسطینیوں پر انسانی صوت مظالم اور پر اقوام تعدہ سے اسرائیل کو کیوں بے دخل کرنے کے لیے بات نہیں کی گئی اسپین اور اسرائیل نے اسرائیل کے خلاف یورپی یونین گھتیاروں کی پابندی کے لیے کیوں زور نہیں دیا جس طرح روس پر فوری پابندی آئیت کی گئیں اس طرح انہوں نے کیوں تجویز نہیں دی کہ یورپی یونین اسرائیلی کمپنی اداروں اور اسرائیلی رہنمار پر اقتصادی پابندی آئیت کریں یا خاموشی تیرے ہی آثر ہے جیسا تسلیم کرنے کے علامت اعلان سے زیادہ فلسطینیوں کو ایسے دو شہدامات کی ضرورت ہے جسے اسرائیل کو بمباری سے باز رکھا جا سکتے ہیں میرے مدید صرف ریاست تسلیم کرنے کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ممالک اسرائیل سے مطالق امریکی پالیسیوں کے اہامی ہیں جن کے ذریعے فلسطینیوں کو پچھلنے کے لیے اسرائیل کو کلین چٹ مل ہی ہوئی ہے انہی ممالک نے اسرائیلی افادات کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودی عرب اور اسرائیل کی قربت بڑھانے میں بھی غیر معمولی کردار ادا کیا ہے سعودی عرب کو امریکہ اور اسرائیل کا سب سے مضبوط اتحادی قرار دیا جاتا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کسی فاردی تعلقات اگر استفار ہو جاتے ہیں تو اس سے دنیا کی سیاست بدل جائے گی وہ یہاں کسی کی ہار نہیں سبھی کی جیت ہوگی اور آپ سبھی جانتے کہ اس کے بعد اس مکتے میں ہونا کیا ہے اور پھر اگر آگے بڑھیں تو سات اکتبہ دوزہ تیس کو اماس کی جانت سے اسرائیل پہ حیران زمینی فضائی اور بحری عملوں سے ایک رس پہلے تک ماحول اسرائیل کی حق میں دکھائی دے رہا تھا سعودی عرب کے جانت سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات اتبار کرنے کے باز آفتہ اعلان کی باز رشت تھی اس اعلان کے ساتھ ہی اسرائیل کو پھلا تسلیم کرنے سے رہ جانے والے عرب ممالک اور پھر دیگر مسلمان ممالک کے سعودی عرب پہ پیر بھی کرتے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں لیکن یہ ہو نہ سکا شاید اس لئے سعودی عرب پہ دیر اثر عرب لیگ خلی تاون کانسل اور اسلامی ممالک کے تنظیم نے فلسطینیوں کی نسل کو شرکوانے میں کوئی کردار دار نہیں کیا یہ لوگ سے دوائیاں اور کچھ کھانی پینے کے اشیاء بھیجوانے تک محدود رہے اور اسے بھی غیور فلسطینیوں نے روک دیا تھا فلسطینی سات اکتبہ دوہزار تیس سے ہی نہیں بلکہ نائنٹین فورٹی ایٹھ سے اپنی سرزمین اور بیت المقدس کے ازادی کے لئے جانے دے رہے ہیں بدقسمتی سے عرب ممالک نے اسرائیل کو مستحقن کرنے کے لئے بھرپور مدد فرام نہیں کی اسی لئے فلسطینوں کے خدشات جائز ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سفر تعلقات کی بالی سے قبل اول کے ازادی کا قواب بھی چکنا چور ہو جائے گا کچھ عرصے پہلے یہ قبر بھی آئی تھی کہ مقبضہ بیت المقدس کا نظم اور نصف سعودی عرب کی عوالف کر دیا جائے گا اسرہ خان کعبہ کے بعد قبل اول کے ندیبانے بھی حادم الرحمین شریفہ ان کے ہاتھ آ جائے گا لیکن یہ تعلقات کی بحالی ہی پہ ممکن ہے جو بضائے ہمیں بہرحال اسرائیل کے جبر میں مزید ضافہ فلسطینیوں فلسطینیوں کی کاؤس تو بھی شدید نفسان پہنچ رہا ہے اسی دوران فلسطین آتھارٹیہ کردار بھی غزہ و رفع کے مظلوموں کے حق میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا سپین آئیڈلین اور نوروک وزرہ خارجہ کی کامزن سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ممالک مظلوم فلسطینیوں کے بجائے فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ پڑے ہیں جن کے ساتھ فلسطین عوام ایک دمہ بھی کھڑا ہونا نہیں چاہتے اسی لیے آئرش وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونی فوری فلسطینی آتھارٹی کے اپنے اصلاحاتی منصوبے کی حکمرانی چاہتے ہیں اس بیان سے آگے کے مندرنبا بخوبی آیاں ہو جاتا ہے کہ فلسطینی عوام کے پائشات کی ترجمانی کے بجائے اسرائیل اور امریکی حمایت یافتہ فلسطینی آتھارٹی کی حکمرانی چاہتے ہیں یہی بجائے کہ اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ حماس کو صفحہ افتی سے مٹا دیں گے لیکن وہ ابھی تک اسرائیل کا دس سیسا کی انفرسٹرکٹر بھی تباہ نہیں کر سکیں امریکہ اپنی پوری شدت سے فلسطینی آتھارٹی کو ہٹ قائم کرنا چاہتا ہے اور ادھر فلسطینی عوام کے دل حماس کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں فلسطین عوام نام نے ہاتھ فلسطینی آتھارٹی کے صدر میں نیونگ دباس کو اپنی زمین پر اسرائیلی ٹھکے دار کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں واقع اسرائیل سعودی عرب اور امریکہ کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لئے سرکرم رہتے ہیں فلسطینی آتھارٹی صرف مغربی کنار تک محدود ہے جزیرہ کے مطابق فلسطینی صدر نیونگ دباس سے فلسطینی عوام نفرت کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں نا کہ تسریر کے دو روح ہوا کرتے ہیں انسان کے بھی دو ہی پہلو ہیں ایک ظاہری اور دوسرا باطنی اسی لئے آئیلینڈ اسپین اور نورویے کی جانے سے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا بھی منافقانہ عمل سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ یہ بھی اسرائیل اور امریکی منصوبے کو کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہوئے فلسطینیوں پر اپنے پٹھو محمد اور باس کو مصبت کرنا چاہتے ہیں اسرائیل دو ریاستی حلقہ خیال بھلے عام مسترد کر چکا ہے فلسطینی جاسب کے قیام ناکام بنانے کے لئے دائلوں سے فلسطینیوں کو قتل عام بھی کر رہا ہے اور فلسطینی سرزمین پر غیر قانمی آبادکاری بھی جائی رکھتے ہیں اوصل و مائدے کی طلاق ورزی کرتے ہوئے اسرائیل مغربی کنارے میں سات لاکھ سے زیادہ اسرائیلی آباد کر چکا ہے اپنی سرزمین پر سفر کے لئے فلسطینیوں کو بھی اسرائیلی فوجوں سے اجازت نہیں کرتے ہیں آئے کیا نوبت آ چکی ہے کہ اپنی زمین سے دوسروں سے اجازت دینے اور عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات فعل کرنے پر لگے رہے ہیں یہی نئی اسرائیل نے ان کی ساری زرائی زمین اور دیگر جو قسائلیں ہیں اس کو بھی اپنے زیرے تسلط کر لیا ہے سات اکتوبر کے بعد اب یہ خدشہ ہے اسرائیل کے سات اکتوبر کے بعد جیسا سے بڑی تعداد میں نقل مکانی کے لوگوں نے کی ہے تو اب یہ خدشہ سر اٹھا رہے ہیں کہ مغربی کنارے کی طرز پر اسرائیل یہاں بھی غیر قانونی آباد کاری شروع کرتے گا تمام تر زمینی حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہیں اور اب آپ اس سے مطالق کیا سمجھتے ہیں یہ آئرلینڈ، نوروے اور اسپین یہ کس کی ایمہ پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ فلسطینوں کے ہم ہی ہیں یا اسرائیل کے جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا تمید جو باندھی جا رہی ہے یہ صرف وہی تمید باندھی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے بہتر ہو جائیں تو یہ ان کا اور کوئی اس کا سروکار نہیں ہے وہ سی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بس فلسطین کو فلسطین آثورٹی کے حق میں سارا کچھ معاملات کر دی جائیں اور پھر یہ معاملات سکو چین ہوتے تمام عرب ممالک بھی ان کو تسلیم کر لیں کیونکہ میں یہ پہلی کاوش نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی کاوشیں ہو چکی ہیں جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں جیسے سیونٹی نائن میں اور نائنٹی فور میں ایجٹ اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا پھر ایک طبیل وقت کے بعد امریکی صحابی صدر تھے ڈرنر ٹرم پھر ان کی کاوشوں سے ابراہیم اکورڈ ہوا جو دو ہزار بیس میں جو متحدہ رب امراض جو کہ سعودی عرب کے دل و جان سے بھی انتہائی قریب ہیں اس نے تسلیم کیا پھر بیرین نے فوری طور بیرین نے بھی ساتھی کر لیا تو پھر مراکش بھی کیسے دور رہ سکتا تھا اس میں بھی اس کو اپنا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اب تیزی کے ساتھ معاملات سمر جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا خدرت کا کچھ اور ہی مندور ہے یہ تمام معالی سمجھنے کے شاید یہ فلسطینیوں کی امید دھم توڑ گئی ہیں وہ جنگ سے دل پرداشتہ ہو گئے ہیں اور حماس کو ختم کر دیا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ وہ فلسطینی ہیں جو انیس سو اٹالیس سے جانے دیتے بیار ہیں اور یہ دو ہزار سات اکتوبر دو ہزار تیل سے جو شروع کی گئی جنگ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں یہ آپ کا مئی بھی ختم ہو رہا ہے لیکن وہ گھبرائیں گے نہیں اور ابھی میرے نزدیک یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور میں اگر بڑھتے ہو آخر میں یہ بات کہوں کہ جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ کیسے اپنے خوابوں کی اور یہ خوابوں کی جنت بسانے جا رہے ہیں ابھی بہت کچھ آگے ہونا ہے اور ان کے جو خواہشات ہیں جو سازش ہیں میرے نزدیک وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں آپ بھی سوچے گا خدا حافظ